گویر گویر گویر، خجر سوار جو بھی حدہ تھا یک مہنہ گویر پر حدہ تھا تو اتنی مصافت اتنی دوری پر محبت کی نگاہ سے دیکھنا اور مدینہ منورہ کو اپنا آخری دھگانہ بنانا مدینہ منورہ کو اپنا مدن دفن ہونے کی جگہ بنانا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر امیر سے پری لیتا ہتا ہو کہ اُس کا آخری بکانہ مدینہ بنے اُس کا مدفن اُس کے دفن ہونے کی جگہ مدینہ بنے اگر کوئی تمنا کر سکتا ہو تو ضرور کر لے اور کوشش بھی کر لے صحابہ اکرامی ہاتھ سے تشریف لاتے تھے قسم کہا کر داخل ہوتے تھے کہ ہم مدینہ سے جائیں گے تو ہماری لاش ہی جائے گی ہماری میت ہی نکل کر جائے گی اب ہمارے لو شرم پر آتے ہیں دو ایسے وقصے کے لی آتے ہیں کہ ہماری بس ہوگاہ سمجھیں گے اس سے پہلے کہ ہماری دلائے سے مکہ مدینہ کی عظمت اس کی وقت دور ہو جائے ہم اپنے گھروں کو جلے جانا بہتر ہے اب اس کے دلکل سے ہمیں دیکھیں مججد اجاوہ دیارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مججد میں تین دعائیں فرمائی ہیں دو دعائیں قبول ہوئی ایک دعائیں قبول نہیں ہوئی اللہ میری امت کو اکتے حلاق نہ کرنا یعنی ساری دنیا میں ہم کو حلاق نہ کرنا ایک ساتھ توری انسانیت کو ختم نہ کرنا یہ دعائیں قبول ہوئی یہ مجد اجاوہ دکھئے مجد اجاوہ اجاوہ یوزیب و اجاوہ تن کے بانے ہے دعائیں قبولیت کی جگہ اللہ میری امت کو اکتے غرخ نہ کرنا پانی میں دعائیں قبول ہوئی یعنی کہیں توری دنیا میں ایک ساتھ نہیں آیا ایسا نہیں آیا یہ دعا قبول ہوگی اور دوسری دعا تھی اللہ میری اومت کو دھوک دانا مالا دھوک دانا تو کہیں کسی لگا سودان میں ہدار ہدار کہیں بھی پاکستان نے برنے خرش پر قحط آسکتا ہے لیکن سلطہ جنہی نہیں آسکتا یہ بھی دعا قبول ہوگی انہیں فاری دنیا میں ایک ہی ترمہ تانی میں ہی آجانا کہ اس میں دھوک جائے میری اومت اور کہیں ایک ہی مرتبہ قاتل ناظر میں آجانا کہ پوری قوم پوری میری اومت دھوک سے مر جائے یہ دو ناظر دعا قبول ہوگی ایسی دعا تھی اللہ میری اومت کو متحق رکھنا keep united یعنی یک رکھنا متحق بنا کر رکھنا یہ دعا قبول ہوگی ابھی آپ کے سامنے دیکھئے ابھی آپ کے سامنے جنت الوطی دنیا کا سب سے مقدس طریل مقام جہاں پر پیارے لبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمارے ان کے بغم میں حضرت اطول قصدیق ان کے بغم میں حضرت اطول رضی اللہ تعالیٰ ان کے بغم میں خالی جگہ ہے کہ ہم پر حضرت اطول قیامت سے پہلے تشریف آنے والے یہ ایک واحد نبی ہے سارے انبیاء نے تمامیت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی لیکن حضرت اطول قبول ہوئی آجے دو پر آجوان سے زندہ ہے تمشت کی جانے مزید کے نیناس میں وہ قیامت کے خریب ہتریں گے باخرہ آئے میں بچار کو ختم کریں گے خنزیر کو ختم سمر کو ختم کریں گے تو یہ جنت البقی ہے جہاں پر کوئی شخص بغیر شرق کے اگر دفن ہو گیا تو سیدھے بغیر حساب کتاب کی جنت پر اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھے گا ہماری ساتھ مان صحابہ بھی انہوں پر اتخال ہو گئی تھی پان سال پہلے انہوں پر دفن کیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسرا فیلی علیہ السلام قیامت سے پہلے سور پھوکیں گے یہ غیر سے اس طرح دھون پارے میں ساری دنیا ترہم برام برکر ختم ہو جائے گی پھر چالیس سال کے بعد ایک اور سور پھوکیں گے تو ست سے پہلے پوری کائنات میں سرکار اتوران صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خبر میں شگاہ پورے گا قرار پھائے گی اس کے خبر سے بہت نکلیں گے حضرت ابوبا کے ستیر کو جگائیں گے حضرت عمر کو جگائیں گے حضرت عمر اسلام کو جگائیں گے پورے مدینے کے لوگوں کو جگائیں گے دیامت کے خرید پہلی سور پر پوری دنیا پورا مدینے میں جنت البخیر میں پتیر ہو جائے گا پورا قبرستان بن جائے گا دوسری سور پر پہلی سور پر جو دنیا کا جو دیمونیشن شروع ہوا اس دیمونیشن کی دھون کو تھمنے کے لیے چالیس سال کا وقت پر لگے گا چالیس دھون پر دھون تھمے گی اس کے دست اس کے دست سجن ہونے کے لیے چالیس سال لگے گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہی سے اٹھیں گے سب سے پہلے پوری کائنات میں ساری دنیا کے لوگ اٹھ کر آ جائیں گے مکیہ کے لوگ آئیں گے وہ بھی اٹھ کر مدینے بنورا جائیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ پر مکیہ کے لوگ ہوں گے بھائے ہاتھ پر مدینے کے لوگ ہوں گے ودینہ کے لوگ سوال کرنے میں یا رسول اللہ حمد آب کے طرحی ہے آپ کے ذاتی ہے ہم بھائیں ہاتھ پر جوں فکے کے لوگ سہے بھائیں ہاتھ پر جوں کہ رسول اللہ خصم کروائیں گے فکے کے لوگ محمان ہی تم نے بیزبان ہو بہت کیا تیارہ جواب ہو یادرکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیامت کے حیث بھائیں ہاتھ کے لئے بھائیں ہاتھ کے لوگوں کو تمام کو لے کر ہم ان کے شام جائیں گے ان کے شام جہاں پر فیدان حشر مہیدان حساب کتاب آکے ہوگا سب ملک جائیں گے بھائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آہ پر ساتھ تین لگاتا فرہ مبارک سے زیادہ کینے کسی کو حرکت کرنے کی جازت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ حفوکہ دیں گے یا محمد یا محمد تو سارے جتنے بھی لوگ سحمد کے نام ہوں گے سب اپنا اپنے خرار اٹھا لیں گے اللہ پوچھیں گے میں تو میرے بھائر حبیب محمد کو اٹھایا تھا تمہاں کیسے اٹھ کر کرنے والے جائے میں آس محمد کے نام کی برکت سے تمام کی مغفرت کر دی یہ افویدہ آپ پر دیکھئے مسجد بلال رضی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ پہلی مسجد ان کا گھر یہیں پر تھا سیدھے آیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرہ لہا بر آب کی آرام دا ہے وہ ہوں پر نوپیلیوں کا گھر تھا حضرت محمد کے راسے میں آفتے کا حضرت غریہ جو مکہ مقیموں میں ہی ہے اللہ علیہ وسلم نے ابھی سیدھے ہاتھ پر مسجد نبولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی پوری مسجد آج اس زمانے کا پورا شہر آج اس پورا شہر کی جوہر میں مسجد ہے اور یہاں پر یہ جو سیدھے ہاتھ کے جو لال سیدھے ہاتھ مجیر علیہ وسلم لال گلول اس کے پازوں میں شریعت کوٹ ہے باستہ یہاں پر چور کا ہاتھ کھاتا جاتا ہے چورنی کا ہاتھ کھاتا جاتا ہے دانیوں کو سزا دی جاتی ہے سات بڑے گناہ ہیں سات بڑے گناہ ہیں مجھے میں سے یہ گناہ نا قابل معاف کیا ہے بلی ہے شرک اس کے لئے چھے گناہ ہیں بڑے گناہ ہے قبیلہ قطر کرنا جن کے مجان سے بھاک جانا کسی کی دینزتی کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے قطر کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے جن کے لئے چھے گناہ شراب کرنا یہ چھے بڑے گناہ اسے اللہ تعالی کی معافی کر سکتے ہیں خودکشی کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے لیکن اللہ تعالی انتماعات و نظر انداز کر سکتے ہیں لیکن شرکہ یہ کریں گے تو سب پورے اپیٹ میں آ جائیں گے اللہ عظم صلی اللہ محمد یہ دیکھیں شریعت کوٹ بھی یہاں پر شریعت کوٹ کی بیلدنگ دیکھیں اسمال بیلدنگ ہے دیکھیں وہاں پر اسمال رضی اللہ تعالی انتا گھر چاہے یہاں پر بالکل چل سیدہ اسمال کے سامنے خجور کی مارکٹ بھی رکھیں ابھی خجور کا سیدہ میں یہ ہے اس لئے خجور و ایسے سمجھ کر دیکھ دکھا کر لیجئے اس لئے کہ رموگان کے مہمے کے بیٹ میں آیا خجور کی فضل چھوٹے گی اللہم صلی اللہ محمد و علی آل محمد کما صلی اللہ عبراہیم و علی آلی ابراہیم اللہ عبراہیم یہ قرآن کا شہر ہے یہ ایک تہاری قرآن شریف اسی مدینہ شہر میں ناضر ہوا ہے یہ تہاری قرآن شریف مکہ مکرمہ میں ناضر ہوا ہے مکہ مکرمہ میں کس قسم کی آئیتیں ناضر لیتی اس لئے امتوں کے بارے میں مرنے کے بعد کے واقعات اور کائنات کے بارے میں دنیا کے بارے میں دنیا کی فنکاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ آسمان بنایا ہے پان سو سال کا فصلہ پڑھلا آسمان اللہ تعالیٰ نے بطول موجزہ بطول سمتکار اپنی خدایی کا دعویٰ کرنے کے لیے کائنات بنائی دیکھو میں خدا ہوں یہ میری کائنات ہے اگر آپ بس کے دن پر سامنے سیدھے درست دگی میں دین مسجدیں آپ کو ملیں گی ہمیں کھڑا کو برابر دکھائے تو بس کی تمنا دیس میں بولے تو ہمیں ملک پر کر رہا ہوں نہیں وہ تو صاحب بولنے نہیں لے صاحب آرہے بس سامنے گئے تو سامنے مذہر رکھے اندھے گا کچھانے سے تیار کر رہی سکھنے کو دیکھو سامنے دیکھو موجزہ دیکھو دیکھو اٹھے ہاتھ سے دیکھو سیدھے ہاتھ سے دیکھو کھڑا بس کھڑا اگر کھڑا کھڑا کو دکھا ہوں اس کام سے دوستر کرونا کو پلیس یہ دیکھیں یہ مجید علی رضی اللہ اللہ علیہ وسلم وہ سیدھے طرف در مینار ہے دور دورولہ جو بریق مینار ہے نہیں اب پنسل کے برطے ہوتے کو وہ مجید علی حضرت عزیل اللہ حضرت فاتیمہ کا گھر تھا اور یہاں پر یہ مجید ابو بکر فتیخ اور ایک ہے مجید غمام یہ مجید غمام کے منہ ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایرین کی نماز پرانا جاتا تھا اور نماز عزیز کا بارش کے لیے نماز قرائے کر بیٹھے اور یہ مجید بچہ یہاں پر دھارے ہو کر رو رہا سہید کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا چون رہا میرے مابا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلو پر بتھا لیا اور سرمایا کہ میں عزے میں درہ بات ہوں میں دلیمہ ہوں او بچہ کتنا خوش قسمت رہا ہولا یہ ایک مجید بچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او بچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا حکم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہرے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ نمازیوں کو کیسے بلایا جائے مسجد کی طرف تو کسی نے کہا کہ ہم دول بجائیں میں کسی نے کہا کہ ہم گھر گر جا کر بلائیں میں لیکن ناظرین رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ دیکھو میں بلاتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ 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 اشہدہ ان محمد رسول اللہ حلال السلاح حلال السلاح اللہ اکبر لاا الگ julہ اللہ دیازل دائھی اللہ سلمہ حلال تو بہريد اللہ اللہ علیہ preguntas ملتا حمد و مجرد بار بار دیکھئے مکرد بناہ رضی اللہ علیہ وسلم مکرد میں آجائے گا کہ گھر متعلی میں آتا ہے ان کے گھر تھا جس جگہ ہونکہ گھر تو وہاں باک کرتا ہے باک کر کرنا میں دل ایک مکرد میں آجائے گھر جگہ پر بطور الراتگاہ موسیقی